موسیقی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات لیستقلفنہم فی الارض کم استقلفنہم من قبلہم وليمکننن لہم دیناهم اللہ زیرتزا لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یابدوننی لا یشرکون بی شیع ومن کفر باد ازالک فاولائکہم الفاسقون صدق اللہ معلانا علی العظیم مہترم اور معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نور سے آیت نمبر پچپن تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل عمل کریں وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے ان کے لئے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالی نے ان کے حق میں پسند کیا ہے اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں محترم حضرات یہ سور نور کی آیت پچپن تھی جس کی تلاوت اور ترجمانی میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے جیسے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ سور نور یہ مدنی صورت ہے بعض روایات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سور نور غزو بنی مستلق کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس صورت کا نزول بعض روایات سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس صورت کا نزول واقع افق کے سلسلے میں ہوا ہے جو غزو بنی بنی مستلق کے سفر میں پیش آیا تھا اب اکال ابن سعد غزو بنی مستلق شابان المعظم پانچ ہجری میں پیش آیا تھا ازان کرامی پانچ ہجری کا یہ وہ دور ہے جب غزو بدر سے لے کر غزو احضاب تک اہلِ ایمان کی فتوحات کو دیکھ کر دشمنان اسلام کا یہ احساس ہو چلا تھا کہ اب اس نوخیز اسلامی قوت کو محض ہتھیاروں اور فوجوں کے بل پر شکست نہیں دی جا سکتی ہے گویا اب یہ واضح ہو چکا تھا کہ اب اسلام دفاعی لڑائی نہیں لڑے گا بلکہ اقدامی لڑائی لڑے گا یہ آیتِ کریمہ جو آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے بطور تذکیر جو ہے تلاوت کی اور جس کی ترجمانی پیش کی ہے اس میں خطاب اہلِ ایمان سے کیا گیا ہے مفسرین یہ بات بتاتے ہیں کہ قرآنِ مجید میں یا ایو اللہ زین آمنو کیا جو خطاب ہے یہ خطاب گرچے کہ اہلِ ایمان سے ہے لیکن قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ یا تو صادقِ الیمان لوگوں کے لئے ہوا یا ناکس الیمان لوگوں کے لئے یا پھر منافقین کے لئے لیکن آیت کا پسمنظر آیت کا جو آیت کا جو پسمنظر ہے وہ یہ واضح کرتا ہے کہ یہاں مخاطب کون ہے چنانچہ اس لحاظ سے مفسرین نے اس آیت میں اس آیت کی وضاحت میں یہاں اہلِ ایمان سے مراد جو ہے وہ منافقین کو لیا ہے اور بتانا مقصود یہ ہے کہ منافقین کو متنبع کیا جائے کہ خلافت کا یہ وعدہ جو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایمان سے کر رہا ہے یہ وعدہ مردم شماری کے مسلمانوں سے نہیں ہے بلکہ یہ وعدہ صادق ایمان لوگوں سے ہے چنانچہ یہی بات ہمیں سورہ بقرہ کی اس آیت میں بھی ملتی ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے بھی یہی بات فرمی اللہ تعالیٰ نے یاد کرو ابراہیم کو اس کے رب نے جب چند باتوں میں آزم آیا اور وہ اس میں پورا اتر گیا تو کہا کہ میں تویں انسانوں کا خلیفہ بنانے والا ہوں انسانوں کا امام بنانے والا ہوں ایک بہی خام والد کی حیثیت میں فوراں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے وضاحت چاہی یا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے کہا کہ کیا یہی وعدہ یہی اخوادہ امامت اور خلافت کیا میری میری آئندہ نسل سے بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بہت صاف طور پر وہاں یہ بات بتا دی کہ ان میں سے ظالموں سے میرا کوئی وعدہ نہیں کی چنانچہ یہاں پر یہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے جیسے میں آپ کے سامنے ارز کر چکا ہوں کہ یہ وعدہ گنتی کے مسلمانوں کے لئے یا یا جسے ہم کہیں کہ مردو شماری کے مسلمانوں سے نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ صادقیل ایمان سے کیا جا رہا ہے چنانچہ یہ خلافت جس کا وعدہ یہاں پر کیا جا رہا ہے یہ خلافت کو جو ہے سمجھنا آج کے دور میں ہمارے لئے بہت ناگزیر اور ضروری ہو گیا ہے چنانچہ ہمیں خلافت سے پہلے یہ سمجھنی کی ضرورت ہے کہ خلیفہ کسے کہتے ہیں کیونکہ خلیفہ ہی وہ شخص ہوتا ہے جو خلافت کے بار کو اٹھاتا ہے اور اس کو چلاتا ہے چنانچہ خلیفہ کہتے ہیں وہ شخص کو جو کسی ملک میں اس کے تفویز کردہ اختیارات اس کے نائب کی حصیت سے استعمال کرے اور یہ بات بھی یہاں پر ذہن میں رہنی چاہیے اور واضح رہنی چاہیے کہ خلیفہ خود مالک نہیں ہوتا بلکہ اصل مالک کا نائب ہوتا ہے جو اصل مالک کا نائب کی حصیت سے اس کے تفویز کردہ اختیارات کو استعمال کرتا ہے اور اصل مالک کا نائب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے مالک کے اتا کردہ اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اس کی منشاہ کے مطابق کام کرتا ہے اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس دنیا میں بھیجے جانے والا پہلا انسان اور نبی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں سورہ بکرم اللہ تبار روک تعالی عباد ارشاد فرماتا ہے کہ پھر درہ اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں جانتے ہیں آپ اور ہم یہ اچھی طرح کہ فرشتوں نے اللہ سے مطلب استفسار بھی کیا تھا کہ اگر عبادت ہی مقصود ہے مطلوب ہے تو آپ کی عبادت اور اطاعت کے لئے ہم تو ہیں ہی پھر ایک برپا کرے گا پیدا کرے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر فرشتوں کی بات کو رد کر دیا تھا کہ تم نہیں جانتے ہو بات جو میں جانتا ہوں یہ خلیفہ خلیفت العرض جو حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر زمین میں بھیجا گیا وہیں پر خلیفہ کیا ہوگا اس کا دارہ اختیار کیا ہوگا اور وہ کس طرح کام کرے گا اس کی وضاحت جو ہے اس کے آگے جو ہم کو ملتی ہے فرمایا گیا ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ پھر جو میری طرف سے ہدایت تمہارے پانچے تو جو لوگ میری سدایت کی پیروی کریں گے ان کے لئے کچھ خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا چنانچہ کریمہ جو میں سورہ بغرہ سے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ واضح کرتی ہے کہ خلیفہ کا دائرے کیا کار کیا ہوگا خلیفہ کیا ہوتا ہے اپنے مالک کے حقیقی کی طرف سے جو ہدایات اور رہنمائی ملتی رہ گی ان ہدایات اور رہنمائی کے مطابق اس کی نیابت انجام دینا یہی خلیفہ کا کام ہے یہی اس کا دار اختیار ہے اسی ریایت سے ہم خلافت کا مفہوم سمجھ دے کی کوشش کرتے ہیں چنانچہ خلافت کے مفہوم کو بیان کرتے بھی امام ابو حسن کہتے ہیں کہ امامت بنائی جاتی ہے نبی کی نیابت دین اسلام کی حفاظت اور دنیا کا نظم و نسخ چلانے اور اس کی اصلاح کرنے کے لئے خلافت ہی کے مفہوم کو واضح کرتے ہوئے ابن عابد بن شامی حنفی کہتے ہے کہ خلافت وہ عمومی ریاست ہے جو دینی اور دنیوی عموم میں نبی کی نیابت کرتی ہے لہذا خلافت اور خلیفہ کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد اب ہم خلافت کو سمجھنے کے لئے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اب یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ خلافت جو ہے کس طرح دنیا میں وقو وزیر ہوئی ہے ازان گرامی آپ جانتے ہیں کہ سلسلے نبوت و رسالت نبی اکرم پر ختم کر دیا گیا اب کوئی نبی آنے والا نہیں اور خود نبی اکرم نے عملا اپنی زندگی میں وہ نظام زندگی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے طرف سے آپ کو بزری وحی دیا گیا تھا اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر کے اور عملا قائم کر کے جو ہے آپ اپنے رب حقیقی سے جائے ملے ازا انگرامی گرچے کے سلسلے نبوت اور رسالت ختم کر دیا گیا لیکن کار نبوت وہ قیامت تک جاری رہنے والا عمل ہے اور کار نبوت وہی ہے کہ اس زمین پر اللہ کا عطا کردہ نظام منوان اسی طرح نافذ کیا جائے جس طرح نبی اکرم جانتے ہیں کہ اس کے بعد خلافت راشدہ کا جو ہے ایک دور ہے جو چلتا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق اور آپ کے اسوے کے مطابق نظام حکومت یا نظام زندگی کو چلایا گیا چنانچہ یہ خلافت راشدہ جو حضور کی نیابت کے لئے تیار کی گئی تھی وہ خلافت جو نبی کے طریقے پر وہی خلافت خلافت راشدہ کہلاتی ہے وہ خلافت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم نہ ہو اور اس کا کوئی فیصلہ اسوے نبی کے میار سے ہٹاوانا ہو خلافت راشدہ جو ہے کہلاتی ہے چنانچہ اسلامی نظام خلافت کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ وہ بیق وقت ایک سے زائد نظام کے وجود کو قوارار نہیں کرتا بلکہ اس کو مسترد کرتا ہے اس کی تردید کرتا ہے چنانچہ ایسا بھی ہوتا ہے بسا اوقات کہ جب حکومتوں کی سردیں محدود ہوتی ہے تو اس وقت تک ایک خلیفہ یا ایک حکمرہ کافی سمجھا جاتا ہے لیکن جو جو حکومت اور ریاست کی سردیں بڑھتی چلی جاتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں اور دنیا کا تجربہ یہ بتاتا ہے اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جیسے جیسے ریاستوں کی سردیں بڑھتی چلی جاتی ہیں حکومت کے دعویدار بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ایک سے زائد حکمرہ کی دعویداری کرنے والے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں یہ اسلامی خلافت کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ نظام خلافت کی سردیں چاہے جتنی ہی بڑھ جائیں لیکن مسلمانوں کا خلیفہ ایک ہی رہے گا ایک سے زائد خلیفہ اسلامی نظام خلافت میں کبھی بھی جائز نہیں ٹھہرائے گئے کبھی بھی اس کو جائز نہیں سمجھا گیا چنانچہ نبی ملتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اگر خلافت کی بیعت دو آدمیوں پر کی جا رہی ہو تو بعد والے شخص کو قتل کر دو چنانچہ یہ حدیث ہمیں بہت صاف سا بتاتی ہے کہ بیق وقت دو خلیفہ مانے نہیں جا سکتے خلاف خلیفہ ایک ہی ہو سکتا ہے چنانچہ پھر یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ آخر خلافت کا مقصد کیا ہے جس طرح دنیا میں مختلف قسم کی حکومتیں دیکھنے کو بادشاہت ہے عامریت ہے اور آج کے زمانے میں جو بہت منظور نظر نظام حکومت سمجھا جا رہا ہے وہ جمہوریت ہے یہ ساری چیزیں اس طرح کے نظام حکومت ماضی میں بھی ماضی سابی تک دنیا تجربہ کرتے آئی ہے لیکن ان نظام آئے حکومت کے مقاصد کیا ہیں بعض کے مقاصد ملگیری اور بعض کے مقاصد خاندانی حکمرانی کا حاصل کرنا یا حکمرانی حاصل کرنا یہ ہوتا ہے آخر اسلامی خلافت کا مقصد کیا ہے چنانچہ اسلامی خلافت کا مقصد خدا کی زمین میں نیکیوں کا قیام اور منکرات کا ازالہ ہوا کرتا ہے اس کے برخلاف ملوکیت یعنی بادشہاد عامریت اور جمہوریت اس میں حکومت کا مقصد ملکیری عیش و عشرت ہوا کرتا ہے چنانچہ اسلامی خلافت کے مقصد کو بیان کرتے میں قرآن مجید میں سورہ حج آیت اکتالیس میں اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشے تو وہ نماز قائم کریں گے زکاة دیں گے نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے اور تمام معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک اور واضح بات خلافت کے سلطلے میں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جس طرح نظام بادشاہی میں بادشاہی حکمرانی میں بادشاہ کی زبان سے نکلا ہر لفظ قانون کی حیثیت رکھتا ہے اسی طرح عامریت میں عامیر کی زبان سے نکلا ہر لفظ وہ قانونی حیثیت رکھتا ہے اور اسی طرح جمہوریت میں جمہوریت جمہور کے نام پر جمہور کی مرضی کے مطابق قانون سازی یا دستور سازی کی جاتی ہے اور فی زمانہ تو یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی حکومت کے نام پر یا جمہوریت کی حکومت کے نام یا مالداروں کی حکمرانی ہوتی ہے برحال لیکن اسلامی نظام خلافت میں جو اقتدار کا مرکز ہے جو مقتدر اعلیٰ ہے جو سورین ہے وہ سورین جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے قانون ساز اللہ تبارک تعالیٰ ہوتا ہے اور خلیفہ اس کا نائب اس کے اتا کردہ اختیارات کو استعمال کرتے بھی اللہ کے قوانین کو زمین پر نافذ کرنے کا کام خلیفہ کرتا ہے جو اللہ اور ریایہ دونوں کے سامنے جواب دے ہوتا ہے جبکہ ملوکیت میں جیسے میں نے مکتدر اعلیٰ بادشاہ آمیر یا جمہور ہوتے ہیں خلافت خلافت کی روح تقوی خدا ترسی پر ہوتی ہے جبکہ ملوکیت میں قیسر و قسرہ جیسے رنگ اختیار کیے جاتے ہیں اور ایک اور خان بات یہ ہے کہ خلافت میں عدل و قسط اور انصاف کا دور دورہ ہوتا اور ملوکیت میں چاہے وہ بادشاہ ہو عامریت ہو یا جمہوریت ہو ظلم اور بربریت کا دور دورہ ہوتا ہے جنانچہ اسلامی خلافت کی خصوصیت کو بیان کرتے بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نیسہ آیت 105 میں بات فرماتا ہے کہ نبی صلی اللہ ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو رہ راست اللہ نے تم کو دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرو اور بددیانت لوگوں کے طرف سے جھگڑنے والے نہ بلو چنانچہ قرآن مجید نے ایک دوسرے مقام پر اللہ تبار بات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حدید کے آیت پچیس میں یہ بات ارشاد فرمائی لَقَدْ ارسَلْنَا رُسُولُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَانْدَلْنَا مَاہُمُ الْكِتَاب وَالْمِيدَانِ لَيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِشْتِ وَانْدَلْنَا الْحَدِيدَ فِي عَوَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنْعَفِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ وَمَنْ اُمَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بِالْغَيْبِ اِنَّ اللَّهَ قَوِي وَنَعْزِيزٌ ہم نے رسولوں کو صاف صاف نشانی اور ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگوں لوگ انصاف پر قائم ہو اور لہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لئے منافع ہیں یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے یقین ان اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے یہ آیتِ قرمیہ بھی ہمیں بتاتی ہے کہ انصاف کا قیام محض واز و نصیت سے ممکن نہ ہو تو پھر قوت کا استعمال بھی اس کی لئے کیا جائے گا ارزا نگرامی یہ ہے خلافت کا وہ کام جسے قرآن مجید جو ہے مطلب نے بیان کیا ہے اب میں آپ کے سامنے اسلامی خلافت کے ہر نظام حکومت کے چند فنڈمنٹل ذوابیت اور اصول ہوتے ہیں جس پر وہ پوری حکومت جو ہے قائم ہوتی ہے جنانچہ اسلامی خلافت کے بھی کچھ فنڈمنٹل اصول اور ذوابیت ہے جس میں سے ایک تو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ اس کا ساورین اس نظام حکومت کا ساورین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے قانون ساز اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے قانون اللہ دیتا ہے انسان کا یہ اختیار نہیں ہے کہ انسانوں کے لئے قانون بنائے اور یہ نظام خلافت کا جو قیام ہے یا وہ کس طرح وجود میں آتا ہے تو اس سلسلے میں اس کا ایک بنیادی اور مسلمہ حصول یہ ہے کہ آزادانہ انتخاب رائے سے یہ نظام جو ہے وہ قائم ہوتا ہے خلافت میں خلیفہ کا انتخاب چاپلوسی تملک مال و دولت کے رجھانے لالچ اور تمہ دے کر جو ہے رجھا کر جو ہے مطلب لوگوں کی لوگوں کی جو ہے رائے کو رضا مندی کو خریدنے یا مال و ازباب سے جو ہے لوگوں کی جو ہے رضا مندی کو خرید کر نظام حکومت نہیں بنایا جاتا بلکہ آزادانہ طور پر لوگ اپنے میں سے جس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں اس کو اپنا خلیفہ چنتے ہیں یا اس کو اپنا خلیفہ جو ہے منتخب کرتے ہیں تو انتخاب آزادانہ ہوتا ہے اور اس انتخاب یہ انتخاب جو ہے وہ لوگوں کی بیعت کے ذریعے کروایا جاتا ہے یہ بیعت کے ذریعے سے خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے اور بیعت اقتدار کا نتیجہ نہیں بلکہ اس کا سبب ہوا کرتی ہے اور پوری خلفہ راشدین کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے تمام خلفہ راشدین جو ہے مطلب وہ مسئلہ اقتدار پر جو ہے آئے ہیں ازان گرامی چنانچہ اسلامی خلافت کا دوسرا فنڈمنٹل اصول اور ذابطہ یہ ہے کہ یہ نظام عامریت اور حکم عامریت اور بادشاہت اور جمہوریت کے طرح منمارے طریقے سے یا لوگوں کے مرضی کے مطابق نہیں چلایا جائے گا پھلکہ قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ وَعَمَرُوْهُمْ شُورَ بَيْنُهُمْ سورہ شورہ کے آیت 38 جس میں اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے کہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں یعنی کہ اہلِ ایمان اپنا نظام زندگی بھی اور اپنا نظام حکومت بھی باہم مشورے سے مطلب چلاتے ہیں خلافت کی دوسری اہم خصیت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے وہ ہے شورائیت اور پھر یہ ہے کہ یہ یہ مشابرت یہ یہ شورائیت بھی اہرے غیرے اہرے غیرے لوگوں سے نہیں لی جاتی ہے بلکہ شورائیت کے لیے بھی ان لوگوں کا انتخاب ہوتا ہے جو مسلمانوں میں یا اہلِ ایمان میں علم تقویہ پریزگاری فراست اور اصابت رائے میں سب سے بہتر ہوں اور سب سے فائدتر ہوں چنانچہ یہ طریقہ جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ ملوکیت میں یہ طریقہ پوری طرح الٹ دیا جاتا ہے یہاں پر چاپلوسی اور تملک کرنے والے لوگ ذر خرید لوگ اور اس طرح سے ہاشیہ گیری کرنے والے لوگ حکمرانی کے مختلف اہوالوں میں چھائے رہتے ہیں ازدان گرامی اس کے بعد تیسرا جو مسلمہ اصول اسلامی خلافت کا ہے وہ اظہار آزادی راہ ہے اسلامی خلافت میں لوگوں کی آرہ کو دبایا نہیں جاتا ہے حتیٰ کہ حکومت کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بھی دبایا نہیں جاتا ہے چنانچہ خلفہ راشدین عوام کی رائے کی آزادی کو اپنا فرض سمجھتے ہیں اور اور اس کی حمد حفظائی جو ہے کی جاتی ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور خلافت کے بہت معروف آقیہ کہ بیت المال سے جو کپڑا جو ہے تقسیم ہوا تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ کسی ایک آدمی کو لباس بن سکے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اسی کپڑے کا لباس پہن کر جب خدبے کے لیے آپ ممبر پہ چڑھے تو ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے کہ عمر نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کپڑا جو مال گنیمت سے تقسیم ہوا ہے وہ کسی ہم میں سے کسی کو بھی اس سے لباس نہیں بن سکا ہے آپ نے اسی کپڑے کا لباس کیسے بنایا جنانچہ حضرت عمر رضی اللہ نے پہلے اس بات کی وضاحت کی اور گوا کے طور پر اپنے بیٹے کو پیش کیا اور جب اس بات کی وضاحت کی گئی کہ بیت المال سے ملے وے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کا جو کپڑا تھا اس سے ملا کر حضرت عمر کا لباس بنا ہے تب جا کر حضرت عمر کے خدوہ جاری ہوا اور سائل نے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلیفہ کے ایک عمل کے خلاف ایک آواز ایک عام آدمی آواز اٹھاتا ہے اور وہ آواز دبائی نہیں جاتی اس کا گلہ دبایا نہیں جاتا فی زمانہ ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے خلاف اگرچہ کہ کوئی حق بات ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو وہ آواز دبا دی جاتی ہیں اور جو خلافت میں عوام کی رائے اظہار رائے کی آزادی عوام اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے لیکن ملوکیت میں زبان اور زمیر پر کفل لگا دی جاتے ہیں چاپلوسی تملک ہاشیہ گیری کیا آگاز ہوتا ہے راست بازی کی قیمت گھڑ جاتی ہے اور خوشامد اور چاپلوسی یہ ہے وہ ہے بیت المال ہر ملک کا اپنا خزانہ ہوتا ہے اور وہ خزانہ اس ملک کی ریایہ کی امانت ہوتی ہے چنانچہ بیت المال کا تصور جو اسلامی خلافت میں دیا گیا ہے بیت المال خدا کا مال ہوتا ہے اور ریایہ کی امانت ہوتی ہے اور اس بیت المال میں تصرف کا اختیار خلیفہ کو من مانے طریقے سے نہیں ہوتا ہے اور خلفہ راشدین کی تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ نیایت ہی دیانت داری اور ایمان داری سے بیت المال کا یا ملک کے خزانے کا استعمال کیا گیا ہے بادشاہت عامریت اور ملوکیت اور آپ کے آج کے سوکار جمہوریت کی طرح مہد المال کا استعمال یا ملک کے خزانے کا استعمال من مانے طریقے سے نہیں کیا جاتا رہا چنانچہ مشہور واقعہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ اہلیہ نے جب کچھ پیسے پسنداز کر کے آپ کو ایک دن میٹھا پروز دیا تو آپ نے دریافت کیا کہ آخری میٹھا کیسے بن گیا ہمارے پاس اتنا پیسہ تو آتا نہیں ہے میٹھا پکایا جا سکے چنانچہ آپ کی اہلیہ نے حقیقت بیان کرتے میں کہا جو پیسے آپ مجھے خرچ کیلئے دیتے ہیں میں اس میں سے کچھ پیسے پسنداز کیے اور لکھ کر یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری تنخواہ سے اتنا پیسہ کم کر دیا جائے اس سے کم میں بھی ہمارا گزر ہو جاتا ہے جنانچہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابو صدیق رضی اللہ نے بیت المال کو اللہ کا مال اور عوام کی امانت سمجھتے بھی دیانہ در طریقے سے اپنی زندگی میں اس کو استعمال کیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے واقعات بھی بہت ملتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح ملک کے خزانے کو دیانت داری اور امانداری سے استعمال کیا ہے اور تاریخ روایت میں بات ملتی ہے کہ حضرت عمر عبدالعزیز رحمد اللہ جب مملکت کا کام کیا کرتے تھے تو وہ چراغ جس جو سرکاری خزانے کے پیسے سے چلتا تھا اس کو جلایا کرتے تھے اور جب پرسنل کام ان کا اپنا ذاتی کام اگر ہوتا تو پھر وہ چراغ بجھاتے تھے اور اس چراغ کو جلاتے تھے جو چراغ جو ان کے اپنی پیسے سے جس میں تیل ڈالا جاتا تھا چنانچہ یہ بہت اور اس کے علاوہ بھی ایک واقعہ عید کے موقع سے بچوں نے جب کپڑوں کی زد کی اور آپ نے ناظر بیت المال کو جب پرسی لکھی کہ مجھے ایک ماہ کی تنخواہ ایڈوانز دی جائے تاکہ بچوں کے عید کی وقت موقع سے ان کے کپڑوں کا اور ان کی عید کا انتظام کیا جا سکے تو آپ جانتے ہیں کہ بیت المال کے جو خازن تھے بیت المال کا جو ذمہ دار تھے انہوں نے جواب لکھا کیا ایسا جواب آج کے جمہوری دور میں بھی کوئی فائنس منسٹر اپنے پرائم منسٹر کو دے سکتا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں کوئی کوئی تحمل نہیں اور اس بات کی کیا زمانت ہے کہ آپ آئندہ مہا تک زندہ ہی رہیں گے اور چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ وقت کا خلیفہ وقت کا حکمران اپنی اس ڈیمانڈ کو وڈڑو کرتا ہے اور اپنے بچوں کو ان کو رکھتا اسی حال میں وہ عید مناتے ہیں تو یہ تاریخ ہماری بتاتی ہے کہ خلافت میں بیت المال کو اللہ کا مال اور ریایہ کی امانت سمجھ کر استعمال کیا گیا ہے عیش و عیشرت اور اس پر گل چھرے نہیں اڑھائے گئے جس طرح کے بادشاہوں نے اڑھائے ہیں جس طرح کے آج کی سوکار جمہوریت میں منتقب شدہ حکمرہ اپنی ذات پر اور اپنے اصفار پر بے دریب خرچ کرتے ہیں بلا کسی خوف و خدر کے اس کا کہیں حساب بھی دینا پڑے گا ازدان اگرامی اور اسلامی خلافت کی ایک اہم بات یہ ہے کہ قانون کی بالہ تری ہوتی ہے قانون کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا یا کسی کو بھی چھوٹ نہیں ہوتی ہے چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ قانون خود نبی اکرم نے جب فاطمہ نامی ایک خاتون کو چوری کے جرم میں ہاتھ کٹنے کی سزا دی تو کچھ لوگ نبی اکرم کے پاس آئے مدینہ کے لوگوں میں راہ ورسم ہے اور اس لڑکی کو آپ ہاتھ کٹنے کلم کرنے کی سزا نہ دے نبی اکرم نے اس موقع پر جو بات کہی تھی کہ اگر اس فاطمہ کے جگہ فاطمہ بنت محمد نے بھی جوری کی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کٹ دالتا یعنی جو قانون خلافت کا جو قانون ہے وہ خلیفہ کی اپنی ذات اور اس کے گھر والوں پر بھی نافذ ہوتا ہے سو کارل سو کارل جو ہے آج کی جمہوریت میں کیا کسی کیا کسی منیسٹر کے خلاف کوئی پولیس ٹیشن بہت آسانی کے ساتھ کوئی شکایت درج کر سکتا ہے کیا جو ہے ہم دیکھ رہے ہمارے تجربات یہ بات بتا رہے ہیں منیسٹر اور عزرہ تو بہت دور کی بات ہے معاملی یا اس حکمرہ کے ایمیلیز اور ایمپیز کے خلاف بھی کوئی شکایت بہت آسانی سے درج نہیں کی جاتی ہے چنانچہ اسلامی خلافت میں قانون کی بالہ تر ہی ہوتی ہے حتی کہ خلیفہ وقت بھی قانون سے بالہ تر نہیں ہوتا ہم جانتے ہیں کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حضرت عمر کو وقت کے قاضی نے طلب کیا اور آپ قاضی کی عدالت میں حاضر ہوئے آپ کے احترام میں جب قاضی کھڑے ہو گئے تو حضرت عمر نے اس وقت جو بات کہی تھی کہ تم نے فریق ثانی کے ساتھ یہ پہلا ظلم کیا ہے اور چنانچہ اس طرح آپ نے اپنے آپ کو اسی فریق ثانی کے برابر اپنے آپ کو عدالت میں ہڑی کیا ہے چنانچہ حضرت علی کی ذرہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں حضرت علی کی ذرہ کا واقعہ جب قاضی کی دربار میں پہنچا اور گوائی طلب کی گئی اور گوائی میں جب حضرت علی نے اپنے بیٹے کو پیش کیا تو حضرت علی کے بیٹے کی گوائی خلیفہ وقت حضرت علی کی معاملے میں قبول نہیں کی گئی چنانچہ قانون سے بالہ طرح کوئی نہیں ہوتا اسلامی خلافت میں ملوکیت میں قانون کا نفاس قانون کے نفاس کا دوہرہ میار ہوتا ہے عوام کے لئے الگ اور حکمرانوں کے لئے الگ اور اس طرح سے یہ میار دیکھنے ملتا ہے پھر یہ ہے کہ اسلامی خلافت میں کامل مساوات ہوتی ہے علیہ ایمان کے درمیان میں حقوق مراتب کے لحاظ سے مسلمانوں میں کامل مساوات ہوتی ہے کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہوتا حتیٰ کہ اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلموں عقلیتوں کے جان و مال کا تحفظ بھی حکمت اسلامی کا فریضہ ہوتا ہے عزیر نقرامی یہ تصور خلافت ہے جو اسلامی قرآن و سنت میں ملتا ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ خلافت کے فوائد کیا ہیں خلافت سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں چنانچہ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ خلافت مومنین اور صالحین کو عطا کی جائے گی میں نے جیسے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا شمار کے مردم شماری کے مسلمانوں سے خلافت کا وعدہ نہیں جو آیت کریمہ میں کیا گیا بلکہ جو مومنین ہوں گے جو صالحین ہوں گے انہی کو خلافت عطا کی جائے دین اسلام اور پھر خلافت کا دوسرا بڑا فائدہ جو آیت کریمہ ہم کو بتاتی ہے دین اسلام کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اس وقت تک مضبوط بنیادوں پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہے یا قائم نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ خلافت قائم نہ کر لی جائے اور پھر مسلمانوں کو اللہ تعالی خلافت ہی کے ذریعے سے اتنی قوت اتنی قوت اور شوقت عطا کی جائے گی یا کرتا ہے کہ دشمن کا خوف نہ رہے یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے کامت جمعہ عیدین عداء زکاة عمر بالمعروف نہیں انین منکر حتی کہ باہمین ازاد تک تصفیہ تک تصفیہ تک کائن اثار خلافت ہی پر ہے خلافت میں لوگ خدا کی بندگی کو بے کھٹکے ادا کر سکتے ہیں جبکہ ملوکیت بادشاہت اور جمہوریت جیسے ممالک میں بھی جمہوریت جیسے نظام حکومت میں بھی لوگوں کو اپنی دین پر قائم رکھ اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے خوف جو لوگ اس خلافت کو ناشکری کریں گے تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ وہ فاسق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی حکومت کی طاقت سے ان چیزوں کا صدیباب کر دیتا ہے جس کا صدیباب قرآن سے نہیں کرتا ایک اور حدیث جہیں ملتی ہے جس میں اللہ کی رسول نے فرمایا تمہارے درمیان نبوت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر جب چاہے گا اس کو اٹھا لے گا اس کے بعد نبوت کے طرز پر کام کرنے والی خلافت آئے گی جو رہے گی جب تک اللہ چاہے گا پھر جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا لے گا پھر کات کھانے والی بادشاہت آئے گی جو رہے گی جب تک اللہ چاہے گا اور پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا اس کے بعد نبوت کے طریقے پر کام کرنے والی خلافت آ جائے گی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموچ رہے ازدان اگرامی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عدوار گنوا ہے اس میں نبوت اٹھا لی گئی خلافت اٹھا لی گئی بادشات اور عامریت کاٹ کھانے والے آئی اور اب سوکال جمہوریت کا دور چل رہا ہے اب یہ تمام نظام جو ہے اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکے ہیں اور اب آخری مریلہ اس حدیث کے مطابق وہ ہے جو خلافت کے آنے کا ہے اور الحمدللہ اگر دنیا پر ایک تائرانہ جو ہے نظر ہم ڈالیں ایک نظر غیر سے دنیا میں آنے والی تبدیلیوں کو اگر ہم محسوس کرنے کی کوشش کریں تو خلافت کے آئیہ کا ودور اللہ تعالیٰ دوبارہ لا رہا ہے اور خلافت کے آئیہ کے بغیر یا خلافت کے اقامت کے بغیر مسلمانوں کے کسی بھی مسئلک کوئی بھی مسئلہ جو ہے وہ اس کا تشفی وقت جو ہے حل جو ہے وہ حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے چنانچہ خلافت ہی وہ مطلب ذریعہ ہوگا جو مسلمانوں کو دنیا میں سرقری اور بے خوفی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کا موقع جو ہے فرام کرے گا چنانچہ ہمیں خلافت کے آئیہ کے لیے جو ہے کمر کس لینی چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے چنانچہ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ دور محکومی میں دور محکومی میں راحت کفر عشرت ہے حرام مہویشوں کی چاہت ساکی کی محبت ہے حرام علم ناجائز ہے دستار فضیلت ہے حرام انتہا یہ ہے کہ غلاموں کی عبادت بھی ہے حرام کوہ زلط میں ٹھہرنا ہی نہیں گزرنا بھی ہے حرام جینا ہی نہیں اس دور میں مرنا بھی ہے حرام زندہ رہنا ہے تو میرے کاروہ بن کر رہو اس زمی میں اس زمی کی پستی میں آسمہ بن کر رہو ازانِ گرامی یہ خلافت اور خلافت کے وہ پھل تھے یا یہ فوائد تھے جو تاریخ میں ہمارے اسلاح نے اپنی نگاہوں سے دیکھے اور انشاءاللو لزیز یہ خلافت کے وہ فوائد جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے آتے ہیں وہ اللہ کرے کہ ہمیں اپنی نگاہوں سے دکھا دے اور اگر اللہ تعالی ہمیں اپنے دکھاؤں سے اپنے آنکھوں سے دیکھنا وہ فوائد دیکھنا منصیب نہ ہو تو اللہ تعالی ہماری آئندہ الاسلوں کو جو ہے وہ سارے فوائد دکھائے اللہ تبارک تعالی مجھے آپ کو اور دنیا کے سارے مسلمانوں کو قرآن مجید کا صحیح فہمتہ فرمائے اس کے مطابق اپنی جندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے ربنا تقبل منا انک انتا سمیع العلیم و تب لینا انک انتا تباب الرحیم و آخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالمين